موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہی ہیں آج تک نیوز اور میں ہوں سمی اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 86 قسطیں سن چکے ہیں اور اب 87 قسط ملائضہ فرمائیں جن لوگوں نے مجھے مقامی اکام کی گریف سے نکال کر آپ تک پہنچایا ان کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے میں نے پوچھا سانمین مقامی انڈر گرونڈ گروہ کا سربراہ ہے یہ متین شکل آدمی جی سے دیکھ کر تم نے اس کی شخصیت کے بارے میں شاید ہی صحیح رائے قائم کی ہو بہت خطرناک شخصیت کا مالک ہے یہاں زیر زمین دنیا میں اس کا سکہ چلتا ہے اس نے اپنے گرد ایسا حصار قائم کر رکھا ہے کہ مقامی پولیس کے حکام اس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے باوجود اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور خوش قسمتی سے یہ شخص میرا اپنا آدمی ہے اتنا قریبی آدمی کہ میں اس پر ہر طرح کا بروسہ کر سکتا ہوں وہ چند لمحے جو میٹنگ کے اختتام کے بعد مجھے ملے میں نے ان کا صحیح استعمال کیا اور سانمین کو ہدایت کی کہ ہر قیمت پر تمہیں راستے سے اوچک لے اور ایک لمحے کے لیے بھی جیل کی سلاخوں میں نہ رہنے دے مجھے یقین تھا کہ جو ہدایت میں نے اسے دی ہے وہ اس پر عمل کرے گا اور اس نے ایسا ہی کیا بھی مجھے افسوس ہے کہ اس کاروائی کے نتیجے میں آپ کے کچھ ہم وطنوں کو نقصان پہنچا مجبوری تھی علیہ آرخان ہر شخص اپنے مفادات کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے نقصان دے بھی ہوتے ہیں عظیم تر مفادات کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کی موجودہ سیاست اور ان کی موجودہ پالیسیوں کے بارے میں تم سے وضع سے کچھ نہیں کہوں گا میں اس ملک کا ایک وفادار شہری اور ایک اہم عودہ دار ہوں صرف اتنا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ پانچ سال کے اندر اندر اس ملک کی سیاست میں جو نمائن تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں اس میں میرے مقاصد کے عامی لوگ منظر عام پر آئیں گے اور آئندہ حکومت انہی کی ہوگی میں اپنے آپ کو آنے والی حکومت کے لیے اپنے عودے کا اہل ثابت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں ابھی سے کوشش کر رہا ہوں بہرالہ بھی نالات میں جبکہ کم بز کم میری دانست میں تم نے بھی مجھ پر ورحصہ کر لیا ہے کیا تم یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہو کہ تہذیب مالک ایکس گرین پول میں دوبارہ شمولیت نہیں اختیار کر سکتی اور ان کے مفادات کے لیے کام نہیں کر سکتی مسٹر ہوم منسٹر میں نے تہذیب کے بارے میں جو کچھ کہا تھا اس کا ایک ایک لفظ درست ہے وہ میری ہم مذہب ہے اگر گوٹے ہل میں اس سے میں یہ کہہ دیتا کہ وہ گرین پول کو چھوڑ دے اور میرے لیے کام کرے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ ایسا ہی کرتی لیکن میں نے یہ سوچ کر اسے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا تھا کہ وہ ایک الگ ادارے کی رکن تھی اور سچ بات یہ ہے کہ اس وقت اس کے لیے میرے دل میں وہ احساسات بھی نہیں تھے جو اب پیدا ہو گئے ہیں کچھ لمحے ایسے بھی آئے تھے میسٹر رہوم منسٹر کے جب وہ میری اصل حیثیت سے آگاہ ہو گئی تھی لیکن وہاں اس نے گرین پول کے مفادات بلکل نظر انداز کر دیئے تھے اور خاموشی اختیار کی تھی چنانچہ اب بھی دعوی سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کے ذہن میں ایسا کوئی خیال آتا تو وہ مجھ سے کہہ بغیر یہ سب نہ کرتی اور جو ثبوت میں نے آپ کو پیش کیے ہیں ان سے بھی آپ کو یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ بات تو ہم لوگ بھی پوری سنجیدگی سے سوچ رہے تھے لیکن علیہ ارخان تمہارا کیا خیال ہے کیا گرین پول کو تمہارے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہوں گی اچھی طرح جانتے ہوں گے وہ لوگ کے گوٹے ہل میں ان کے مفادات کو نکام بنانے والے صرف تم ہو ایسی شکل میں تعدیم مالک ایکس کو آغوا کر کے اپنی تحویل میں لینے والے یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ تم ان تک پہنچو گے وہ تمہاری تاک میں ہوں گے اور تمہارا ہی انتظار کر رہے ہوں گے بے تمہیں ایک پیش کش کرتا ہوں تم اسرائیل کے خلاف کاروائی کے لیے بے خوف و خطر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہو اگر میں تم سے کہوں کہ میرے دوست یعنی اس مسلمان عرب و کمران کے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے تو کیا تم میری یہ درخواست قبول کر لوگے پہلے یہ بھی وضاعت کر دوں کہ اس مسئلے کا تعلق کچھ اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنانے سے ہے میں نہیں سمجھا مستر آئین شلائر میں نے حیرت داداندال میں کہا تفصیلات تو تمہیں بعد ہی میں معلوم ہوگی بس یہ سمجھو کہ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں تحضیب مالک ایکس کو حاصل کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں اور تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ بہت ہی مختصر عرصے میں تحضیب مالک ایکس کو گرین پول کے چنگل سے آزاد کرا لوں گا اور وہ تمہاری امانت کے طور پر میرے پاس رہے گی اس کے بدلے میں جو کام تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں وہ نہ صرف یہ کہ عربوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ آئندہ پانچ سالوں کے لیے نئی حکومت میں میری پوزیشن بھی بلکل محفوظ ہو جائے گی گویا اس میں میرا مفادمی مکمل طور پر موجود ہے اور میرے دوست عرب حکمران کا بھی ہم دونوں مل کر تمہیں ہر طرح کی سہولتیں فرہم کریں گے اور اس کام کے عوض ہم تمہیں تعدیم مالک ایکس کی بادیابی اور تحفظ کا یقین دلاتے ہیں میں یہ بات وسوق سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میری ذمہ داری سنبھال لوگے تو میں اپنی تمام سلائیتیں اور قوتیں گرین پول کے خلاف صرف کر دوں گا گرین پول کو چونکہ اس سلطل میں صرف علی یار خان کی تلاش ہوگی یا معمولی پیمانے پر ہماری کاروائیوں کا انتظار ہوگا اس لئے وہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے مجھے یقین ہے کہ ہوم سیکرٹ سروس کے لوگ تعدیم مالک ایکس کو کہیں نہ کہیں برامت کری لیں گے تم دوسری سمت اپنی توجہ منتقل کر دو میں آئین شلائن کی بات پر غور کرنے لگا اس نے اپنے مفادات کو چھپایا نہیں تھا صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ میرے لئے کام کرے گا اور میں اس کے لئے تعدیم مالک ایکس کی بادیابی کے لئے میرے پاس کوئی ایسا جامع منصوبہ نہیں تھا کہ جس پر عمل کر کے میں کامیابیاں حاصل کر سکتا ہوں اور پھر صورتحال اس ملک میں کافی حد تک میرے خلاف ہو گئی تھی آئین شلائر وہ واحد آدمی تھا جو مجھ سے تعاون کر رہا تھا چنانچہ اسی تعاون سے فائدہ نہ اٹھانا بھی ہماکت تھی تھوڑی دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد میں نے مسٹر شلائر سے کہا مجھے آپ کی بات تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں مسٹر آئین شلائر لیکن کام کی نویت کسی حد تک تو میرے علم میں آنا چاہیے یقینا یقینا اگر تم میرے کام کی تکمیل کے لئے رضا مندی کا اظہار کر دو تو دوسری ملاقات صرف چوبیس گھنٹے کے اندر اندر میں تم سے کروں گا اور اس وقت میں تمہیں اپنے تمام مقاصل سے اچھی طرح اگاہ کر دوں گا بلکہ اگر تم چاہو تو تو میں تمہیں ہارٹ لائن پر اپنے اس دوست عرب حکمران کا پیغام بھی سنوا دوں گا اور میں اسے تمہارا نام لے کر بتاؤں گا کہ اپنے کام کے لئے میں تمہاری خدمات اصل کر رہا ہوں میرا خیال ہے اس کے بعد تمہیں زیادہ مسررت ہوگی اس کی ضرورت نہیں مسٹر آئین شلائر آپ مجھے صرف کام کی نویت بتا دیں اور میرا خیال ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا اہد ہے کہ دنیا کی کسی بھی گوشے میں عربوں کے مفادات کے لئے کوئی ذمہ داری میرے شانوں پر آ پڑے گی تو میں کسی سے ہدایت لیے بغیر اپنا وہ کام انجام دوں گا بس تو پھر یوں ہی سمجھ لو کہ میرا مفادی سلسلے میں صرف بیس فیصد ہے اور اسی فیصد معاملات عربوں کے مقاصد کے لئے اور اس معاملے کا تعلق برہراز تنظیم آدادی فلسطین سے نہیں بلکہ اس شخص کے کچھ ذاتی معاملات ہیں جو تنظیم کا اہمی ہے اور وہ اپنے طور پر اپنے ملک کی سیاست کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا بھی چاہتا ہے ٹھیک ہے بعد وہیں تک چان پونچی ہے میسٹر آئین سلائر میں آپ کا انتظار کروں گا میں بڑے پور مسرد جذبات کے ساتھ واپس جا رہا ہوں اور ایک بار پھر اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تعدیم مالک ایکس کا معاملہ میری ایسی ہی زمہ داری ہے جیسے میری اپنی زندگی کی اور یہ میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ جو جال میں گرین پول کے خلاف بچھاؤں گا اس میں وہ ضرور پھنس جائیں گے اور تعدیم مالک ایکس کو ان کے قبضے سے نکالنا ممکن ہو جائے گا اس کے لیے میرے ذہن میں ایک خوبصورت منصوبہ موجود ہے میں نے مصر آئین سلائر کی طرف دیکھا بدایر یہ شخص مکار فطرت کا نہیں معلوم ہوتا تھا یہ بات بھی پیشے نظر تھی کہ ایک اتنے بڑے ملک کا وزیر داخلہ اتنا بے وقت نہ ہوگا کہ ایک ایسا کام نہ کر سکے جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے چنانچہ مصر آئین سلائر پر یقین کر لینا ضروری تھا بہت ہی دوستانہ گفتگرو کے بعد مصر آئین سلائر چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد میں ان کی باتوں پر غور کرنے لگا بہت دیر تک میں تازہ صورتحال پر غور کرتا رہا پھر سن مہن آ گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک دبلہ پتلہ آدمی بھی آ گیا جو خوبصورت تراش کا سوٹ پہنے ہوئے تھا اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس دبا ہوا تھا سن مہن نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا ہم نہیں چاہتے مستر علی عرخان کی اس دوران آپ خود کو کسی قیدی کی طرح یہاں محدود رکھیں یہ شخص آپ کے چیرے کے خدوخال بدلنے میں آپ کی مدد کرے گا آپ ایک الکاسا میک اپ اپنے چیرے پر کرا لیجئے اور اس کے بعد آپ جہاں دل چاہے گوم پھر کر آئیں اور میں یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہاں بوریت کا احساس نہ ہو کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے میں نے گردن الہ دی یہ بات میرے لیے فائدہ مند تھی میری رضا مندی کے بعد وہ شخص بریف کیس کھول کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور پلاسٹر کے ٹکڑے مقصود سنداز میں میرے چیرے پر چپکانے لگا وہ میک اپ کا معلوم ہوتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرے چیرے پر اتنی تبدیلی پیدا کر دی تھی کہ کوئی مجھے غیر ملکی نہیں سمجھ سکتا تھا اب میں ایک مقامی آدمی معلوم ہوتا تھا سادہ سے خدوخال کا مالک اس شخص نے مجھے ایک چشمہ بھی پیش کیا جو میرے چیرے پر نہیت موضوع معلوم ہوتا تھا یہ کار کی چابی موجود ہے سانمین نے اٹھتے ہوئے کہا سیاہ رنگ کی ایک بینٹلے آپ کے لیے بہر موجود ہے اگر کہیں جانا چاہیں لیکن رات کو آپ یہیں واپس آ جائیے یہ رہیش گاپ کے لیے محفوظ ترین ہے میں نے شکریہ کے ساتھ چابی قبول کر لی اور سانمین کے ساتھ ہی باہر نکل آیا لباس بغیرہ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی تھوڑی دیر کے بعد میری کار سڑکوں پر دوڑ رہی تھی خوبزورت و بارونک سڑکیں میری نگاہوں کے سامنے تھی میں ان پر گاڑی دلڑاتا رہا کوئی مقصد نہیں تھا کوئی تصور نہیں تھا اگر تھا تو صرف تہذیب مالک ایکس کا خیال نظریں چاروں طرف پٹک رہی تھی شاید وہ کہیں نظر آ جائے اور مجھے سکون میسر ہو دل کو قرار آ جائے اس سے پہلے زندگی جس انداز میں گزر رہی تھی وہ آزادی اور بے فکری کا دور تھا اپنی ذات کے سوا کسی کا خیال ذہن میں نہیں رہتا تھا کسی شئے کی طلب بھی بے چین و بے قرار نہیں کرتی تھی لیکن اب ایک ذات اور زندگی میں شریک ہو چکی تھی اور اس کی موجودگی کا احساس دیگر تمام احساسات پر حاوی تھا اس نے مجھے مکمل طور پر اپنی گریفت میں لے رکھا تھا کبھی کبھی جنجلات بھی ہونے لگتی تھی کہ خواہ مخواہ یہ روک کیوں پال بیٹھا کیا آزادی کی زندگی بہتر نہیں تھی ذہن مشورہ دیتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جاؤں تہذیب کو بھول جانے کی کوشش کروں لیکن سینے میں دھڑکتا ہو یہ کم بخت دل کم دماغ کی بات مانتا ہے کم از کم ان علات میں تہذیب کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا پھر یہ بھی حقیقت تھی اس نے بھی اپنے آپ کو میرے لیے وقف کر دیا تھا اگر وہ چاہتی تو گوٹے ہل میں مجھ سے بغاوت کر سکتی تھی میرے بارے میں شباہت پیدا ہونے کے بعد گرین پول کو میری شخصیے سے اگاہ کر سکتی تھی اس نے بھی تو خود کو میرے لیے برباد کر لیا تھا ساری زندگی کے لیے میرا روگ پال لیا تھا پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اسے چھوڑ دیتا انہی خیالات میں غلطان آوارہ گردی کرتا رہا پھر جب رات گہری ہو گئی تو میں واپس سین مین کی فیکٹری تک پہنچ گیا سین مین سے ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن میرے لیے اس نے خصوصی ہدایت جاری کر دی تھی چنانچہ مجھے خوش آمدید کہنے والے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے جو میری ضروریات کے مطابق عمل کر رہے تھے یہاں تک کہ کھانے کے بعد میں سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں چلا گیا دوسرے دن تقریباً گیارہ بجے مجھے سین مین کا فون محصول ہوا اس نے کہا کہ میرے دوست ٹھیک دو بجے میرے پاس پہنچ جائیں گے میں ان سے ملاقات کے لیے تیار رہوں اور بوریت کا شکار ہو کر کہیں باہر نہ نکل جاؤں ٹھیک دو بجے میسٹر آئین شلائر نے میری رہائشگاہ میں مجھے ملاقات کی ان کے ساتھ ایک خوبصورت سی نو عمر لڑکی تھی جس کے سنیرے بال گچوں کی شکل میں اس کی پیشانی پر بک رہ ہوئے تھے آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی اور ہنٹوں پر شریر سی مسکرات لیکن یہ مسکرات اس کے چہرے پر قدرتی محسوس ہوئی تھی کیونکہ اس کے بعد بھی اس کے ہنٹوں کا زاویہ ایسا ہی رہا تھا میسٹر آئین شلائر نے اس سے میرا تعرف کراتے ہوئے بتایا کہ یہ ان کی پرسنل سیکٹری گرینی ہاورڈ ہے گرینی ہاورڈ نے اپنے ہاتھ میں کچھ کاغذات سنبھالے ہوئے تھے جنہیں رسمی گفتگو کے بعد میز پر پھیلایا گیا اور اس کے بعد ہم تینوں ان کاغذات کا متعلیہ کرنے لگے میسٹر آئین شلائر نے اپنی سکیم مجھے بتائی اور پھر مجھے میری ذیمہ داریاں سمجھانے لگے تمام رموض و نقاط جاننے کے بعد میں نے اپنے آپ کو تیہ دل سے اس کام کے لیے آمادہ پایا یہ کام میری زندگی کے مشن سے جدا نہیں تھا اور در حقیقت اگر تیہ دیم مالک ایکس کا روگ میرے دل کو نہ لگا ہوتا تو میں اس کام کو بلا کسی لالچ یا شرط کے قبول کرنا اپنی خوشکسمتی تصور کرتا میسٹر آئین شلائر کافی دیر تک مجھ سے اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہے اور پھر یہ کاغذات سمیٹ کر بند کر دیا گیا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معاملات کیا ہے جی ہاں کسی حد تک میں نے جواب دیا اور اب میں آپ سے یہ پوچھنا اپنا حق سمجھتا ہوں کہ کیا آپ خلوص دل سے میرے لیے کام کرنے پر آمادہ ہیں یقیناً مستر آئین شلائر بلکہ میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسا کام جو مجھے بغیر کسی دباؤ شرط کے انجام دینا چاہیے تھا تہذیب کی بازیابی سے مشروط ہو گیا ہے بہرحال میں آپ پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ مہم میرے لیے مشروط نہیں میں اس کام کی انجام دہی اپنا فرض سمجھتا ہوں یہ تمہاری عظمت ہے علیہر خان میں اس سلسلے میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے اسے پورا کرنا میں اب اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتا ہوں اور اگر میں اس میں ناکام رہا تو نہ صرف تم سے بلکہ اپنے آپ سے بھی زندگی بھر شرمیندہ رہوں گا اب یہ مسئلہ میری زندگی کا اہم ترین معاملہ بن چکا ہے تمہارے بارے میں مجھے اعتماد ہے کہ تم اپنا کام خوش اسلوبی سے پایا تکمیل کو پنچا دھو گے اور میرے دوست عرب ملکوں کا مسئلہ اب یقیناً حل ہو جائے گا نہیں آپ اس قدر جذباتی نہ ہو مسٹر آئین شلائر جذباتی تو زندگی ہے میرے دوست کیا تم اس حقیقت سے انکار کرو گے کہ تمہیں بھی اس راستے پر لانے والے تمہارے جذبات ہی تھے اور اب جب کہ تم پوری دھیانتداری اور لگن سے میرے مفادات کے لیے مصروف عمل ہونے کو آمادہ ہو تو میں تمہارے ایک اہم مسئلے کے سلسل میں کیسے تسال برسکتا ہوں میں تہذیب مالک ایکس کی بازیابی کے لیے اسی طرح مصروف ہو جاؤں گا جس طرح اپنے کسی ذاتی کام کے لیے ہو سکتا تھا مجھے مسٹر آئین شلائر کی گفتگو نے بہت متاثر کیا تھا میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا شکریہ مسٹر آئین شلائر میں بہرحال اب بھی یہی کہوں گا کہ میرے سکرد آپ نے جو ذمہ داری کی ہے وہ تہذیب سے مشروط نہیں رہی آئین شلائر نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گرم جوشی سے دبایا اور کہا اب بھی سلسلے میں ساری گفتگو آپ سے گرینی ہاورڈ کرے گی گرینی تم مسٹر علیہ آر خان کو بتاؤ گی کہ انہیں کہاں سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس میں کوئی علیجن نہیں ہوگی گرینی ہاورڈ نے گردنی لائی اور اس کے بالوں کے سنیرے گچھے ماتھے پر جھولنے لگے تب مسٹر آئین شلائر نے مجھ سے اجازت مانگی اور میں اٹھ کھڑا ہوا ان کی ہمرا چلتا ہوا باہر آیا اور پھر ایک مقصود حد تک انہیں پہنچانے کے بعد ان سے مسافہ کر کے واپسی اپنی ریائشگاہ میں آ گیا گرینی ہاورڈ اتمنان سے زوفی کی پوش سے ٹیک لگائے آرام سے بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر سمجھ گئی اور مسکرا کر بھولی پہلے ایک بات کی وضاعت کر دیجئے مسٹر علیہ آر خان آپ کا اترام بعض کے دوستوں کی حسیت سے کرنا ہے یا پھر اپنے دوست کی حسیت سے مسٹر علیہ آرام بس اس حد تک ہونا چاہیے جس حد تک اس کی ضرورت انسانی فطرت کا تقاضہ ہے اس کے بعد اترام اترام نہیں رہتا بے جا تکلفات شروع ہو جاتی ہیں اور تکلف ایک عام مقولے کے تحت تکلیف کا بحث ہوتا ہے گھڑ دراصل مجھے بے تکلفی کا محولی پسند ہے مگر کیا کروں کچھ لوگوں کے سامنے خواہ مخواہ خود کو پوز کرنا ہوتا ہے حالانکہ اس وقت تجیب سا محسوس ہوتا ہے بہرحال میں نہیں جانتی کہ اس وقت آپ کا کیا موڈ ہے کس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ لیکن میری ذیمہ داری ہے کہ میں آپ کو وہ سب سمجھاؤں جو مسٹر آئین شلائر چاہتے ہیں یقیناً میں یہی پسند کروں گا مس گرینی کہ اس وقت کام کی باتیں ہو جائیں تو بہتر ہو بلکل ٹھیک تو سب سے پہلے ایک تصویر آپ کے سامنے ہے ذرا اسے ملاحظہ فرمائیے گرینی نے ایک تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی تصویر ایک وجیہ اور اچھی خاصی شکل و صورت کہ مالک شخص کی تھی عمر 30-32 سال سے زیادہ نہیں ہوگی میں اسے بغور دیکھتا رہا پھر میں نے گردنی لاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تصویر دیکھ لی اب فرمائیے یہ میجر الفانو ہے گریچک الفانو لاوبالی طبیعت کا مالک کچھ عرصے پہلے فوجی حسیت رکھتا تھا لیکن اس کی ٹانگ میں چھوٹ لگی اور ہلکی سی لنگڈاٹ پیدا ہوگی چنانچہ میجر الفانو کو فوجی زندگی چھوڑنا پڑی اور اب وہ ایک قصبے میں ایک پولٹری فارم کا مالک ہے وہی اس کا ذریعہ اے آمدنی ہے آپ کو اسی کی حضیت اختیار کرنا ہے اور اس کے ذریعہ آپ کو ایک خاتون تک پہنچنا ہے یہ خاتون جن کا نام میرینہ سین ہے ایک خود مفتار خاتون ہے اور طبیل عرصے سے میجر الفانو کی قربت کی خواہ ہے آپ کو ان تک رسائی کے لیے صرف اپنی ہی کوششوں پر انحصار کرنا ہوگا اور ان تک رسائی حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک اہم مقام تک پہنچ گئے کیا مطلب میں نے سوال کی اور گرینی ہاورڈ مجھے تفصیل سے الفانوں کے بارے میں بتانے لگی میں اس کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا گرینی ہاورڈ مجھے ایک ایک نکتہ سمجھا رہی تھی اور اس کام میں ہمارے دو گھنٹے سرف ہو گئے دو بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی میں بار بار اس سے پوچھتا تھا بلاخر گفتگو کا یہ مرحلہ ختم ہو گیا آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو تو بڑا ایک کرم گرینی نے کہا نہیں مس گرینی میرے خیالے اب میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص الفانوں مر چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی سامنے آ جائے یہ مر نہیں چکا بلکہ ہماری قید میں آئے گرینی آورڈ نے جواب دیا اس کیل سے اس کے فرار یا کسی طرح آدادی کا تو کوئی امکان نہیں میں نے پوچھا اس طرف سے آپ متمین رہیے یہ عورت میرینہ میسن اس شخصیت کا پتہ بتا سکتی ہے جسے آپ کو ٹھکانے لگانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں مسٹر علی یارخان کہ ممکن ہے اس کیس میں آپ کو اپنی فطرت کے خلاف بھی کچھ اقدام کرنے پڑے میں نہیں سمجھا اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے کسی دوسرے کی زندگی لے لینا سروری ہوتا ہے کئی ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں انسانی عشتوں کے جال میں پھنس جائیں اور ہمارا سارا منصوبہ چوپٹ ہو جائے گرینی ہورڈ کی بات سن کر میں پورخیال انداز میں گردن ہی لانے لگا تھا مسٹر آئین شلائر اور گرینی نے جو تفصیلات بتائیں تھی ان کے تحت مجھے ایک بڑی سازش کا کلے اکامہ کرنا تھا جو اسرائیلی ذہن کی پیداوار تھی اور اس سلسلے میں قتل و غارت گری سے میں نے کبھی پریز نہیں کیا تھا اور اگر کچھ لوگ ہمارے راستے میں مضام ہوتے تو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں راستے تو صاف کرنا ہی ہوتے ہیں مسٹر گرینی بے شک ویسی علیہ ارخان آپ کی صورت دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے کیوں احمق لگتا ہوں صورت سے میں نہیں نہیں پلیز دراصل آپ کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے وہ حیرت انگیز ہے اور آپ کی ظاہری شخصیت سے مطابقت نہیں رہتا مسٹر آئین چلائی ذاتی طور پر آپ سے بہت متاثر ہیں اور وہ آپ کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں جیسا کہ آپ جیسا شریف و نفس نوجوان ان کی نگاہوں سے نہیں گزرا آپ کی شخصیت عجیب و غریب ہے ایک سم تو آپ نرم خو اور احسار کرنے والے انسان ہیں اور دوسری طرف اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ہر وہ کام کرنا ڈالتے ہیں جو عام لوگوں کے بس کا نہیں ہوتا میرا مطلب ہے قتل و غارت کری اس وقت مس گرینی میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے اور وہ یہ کہ میں اپنے مقصد کی تکمیل کر لوں میں نے کہا تو پھر ابھی آپ پر منظر ہے مسٹر علیہر خان کہ آپ جس قدر جلد اپنے کام کی ابتدا کر لیں سن میں نے وہ تمام چیزیں فرام کر دے گا آپ کو جو آپ کو دھرکار ہوگی میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد میں نے گرینی کو بھی حقصد کر دیا اور جب وہ چلی گئی تو آنکے بند کر کے اس پروگرام پر غور کرنے لگا جو میرے سپرد کیا گیا تھا ایک اور اہم ذمہ داری بلشانوں پر رہا پڑی تھی لیکن اس کی انجام دعی کے بارے میں میرے ذہن پر اب کوئی بوجھ نہیں تھا مسٹر آئین شلائر نے مجھ سے آخری ملاقات تیسرے دن صبح دس بجے کی اور ضروری امور تیع کرنے کے بعد وہ چلے گئے انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ تہذیب مالک ایکس کے سلسلے میں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے میں نے اب یہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس معاملے کو کس طرح نمٹاتے ہیں سانمین بھی مصروف عمل ہو گیا تھا چنانچہ وہی شخص جو ان کے ہاں بیک اپ کا ماہر تھا میرے پاس پہنچ گیا اور اس دن اس نے کئی گھنٹے سرف کر کے میرے چیرے پر بہترین بیک اپ کیا اور جب میں نے اپنی شکل آئینے میں دیکھی تو یہ اطلاع کیے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ شخص میک اپ کا ماہر ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ معمولی قسم کا امونیا یا دوسری کسی چیز سے یہ میک اپ بہت آسانی سے نہیں اتر سکتا چنانچہ اس طرف سے مجھے مطمئن رہنا چاہیے اس کے بعد میں نے اپنی چال میں وہ الکی سی لنگڑاڑ پیدا کر کے انہیں دکھائی جو اس کردار کے لیے ضروری تھی اور مسٹر سن مین نے اجمنان کا ازار کر دیا اس نے بتایا کہ میری روانگی کی تمام تیاریاں مکمل ہیں چنانچہ شام کو میم میجر الفانو کی کار میں بیٹھ کر اس کی سمت چل پڑا الفانو کا پولٹی فرم موجود تھا اور جہاں میری ملاقات سیرینہ میسن سے ہو سکتی تھی گرینی آور نے میرینہ میسن کی فطرت کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ واقعی دلچسپ تھا ان لوگوں کی فرام کردہ معلومات کے مطابق میرینہ میسن دراصل ایک اسرائیلی ایجنٹ کی حیثیت رکھتی تھی اور ایک مخصوص سلتلے میں کام کر رہی تھی حالانکہ وہ یہودی نہیں تھی بلکہ کسی اور نسل سے اس کا تعلق تھا وہ کوئی تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ بھی نہیں تھی بس کچھ ایسے معاملات تھے جن کی بنیاد پر اسرائیل کو اس کی ضرورت پیش آئی اور انہوں نے اسے خرید کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا وہ ملک جس کے اکمران سے مسٹر آئین شلائر کے دوستانہ تعلقات تھے اسرائیل کا قریبی پڑوسی تھا اسرائیل اس کے خلاف بھی ہر طرح کی کاروائیاں کرتا رہتا تھا اور کئی بار وہ اسرائیلی دہشتگردی کا شکار ہو چکا تھا اپنے طور پر اس ملک نے کچھ خاص چیارے حاصل کیے تھے جو ایک غیر جانب دار ملک سے خرید دے گئے تھے لیکن اسرائیلیوں کو اس کی بنک مل گئی اور انہوں نے فوراً اس سلسلے میں سازش شروع کر دی تیاروں کی ترسیل ہو چکی تھی لہذا اس سلسلے میں تو وہ کچھ نہ کر سکے البتہ اسی غیر جانب دار ملک کو ایک بڑی سازش کے ذریعے اس بات پر امادہ کر لیا کہ وہ ان تیاریوں کے مقابلے میں دوسرے تیارے اسرائیل کے حوالے کر دے سودا اندائی خفیہ ہوا تھا اور اس کے لئے اسرائیلیوں نے اپنے مخصوص طریقہ کار سے کام لیا تھا اب تازہ ترینی طلا یہ تھی کہ تیاروں کی ڈیلیوری اندائی خفیہ طریقے سے جاری تھی ان کے تمام پارٹس تیار ہو چکے ہیں اور اسرائیل روانہ کیے جانے والے ہیں جہاں پہنچ کر انہیں اسمبل کیا جائے گا اور اسرائیلی فیکٹیوں کے نشانات لگا کر انہیں مندرے عام پر لایا جائے گا اس طرح اسرائیلی اپنی ایک اور برطری کا اظہار کرے گا اور کہے گا کہ تیارے اس نے اپنے ہاتھ تیار کیے ہیں اس سودے کی سلسل میں تمام ضروری امور ایک خاص شخص کولن برٹ کی نگرانی میں تیہ ہو رہے تھے اور وہی اس معاملے میں آخری کردار ادا کرنے والا تھا کولن برٹ کی زیرے نگرانی معیدے کے بعد ہی تیاروں کی ترسیل ہونے والی تھی عرب ممالک اتنے وسائل نہیں رکھتے تھے کہ ان سمندری جائزوں کو جو تیاروں کے پارٹس لے کر اسرائیل روانہ ہونے والے تھے راستے ہی میں تباہ کر سکتے لیکن ان کی خواہش تھی کہ کولن برٹ کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ تیاروں کی ترسیل کچھ عرصے کے لیے رک جائے اور اسی دوران وہ ملک اپنے طور پر اس خفیہ سودے کی بات مندری عام پر لے آئے لیکن اسی شکل میں ممکن یہ ہو سکتا تھا جب کولن برٹ کو راستے سے ہٹا دیا جائے آئین چلائر نے میرے سپور صرف یہی ایک ذمہ داری نہیں کی تھی کہ میں کولن برٹ کا سراغ لگا کر اسے موت کے گاٹ اتار دوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ذمہ داریاں اس نے میرے شانوں پر ڈالی تھی جن کے لیے مجھے خاصی جدو جہد کرنا تھی الفانوں کی کار بلاخر اس قصبے میں داخل ہوگی جو یہاں سے تقریباً ستر میل دور تھا ستر میل کا یہ زفر میں نے نہایت اعتماد سے تیہ کیا تھا اور اپنے کیردار پر نہایت غور و خوض کرتا رہا تھا چنانچہ جب میں اپنے چھوٹے سے خوبصورت مکان کے احاتے میں داخل ہوا تو میری پہلی ملاقات ایک پستہ اکامت مشرقی باشندے گون سے ہوئی جس سے میجر الفانوں طبت نے ہاتھ ملایا گون نے آگے بڑھ کر میری کار کا دروازہ کھولا اور میں لنگڑاتا ہوا اس سے خیریت معلوم کر کے اندر داخل ہو گیا مجھے الفانوں کے بارے میں مکمل تفصیلات بتا دی گئی تھی احاتے کے بائن سیم سے میں نے اس چھوٹی سی حسین عمارت کو دیکھ لیا تھا جو ایک بلند تیلے پر مقصود سنداز میں بنائی گئی تھی تھوڑی سی سیٹھیاں تیلے میں تراش کر اس عمارت تک آنے جانے کا راستہ ترتیب دیا گیا تھا تیلے کی اردی کی ارد ایک گول احاتہ بنا لیا گیا تھا جہاں پارکنگ وغیرہ کے لیے بندوباس تھا اور یہی عمارت مہرینہ میسن کی تھی جو اس قصبے کی بیشتر مکانات کی مالک تھی اور یہاں کی سب سے بڑی عورت تسلیم کی جاتی تھی مجھے علم تھا کہ مہرینہ میسن میجر الفانوں کو چاہتی ہے اور بارہاو سے شادی کی پیش کش کر چکی ہے